اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہ ندیم اڈیبیٹولوجسٹ ایک اور بہت سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے ڈاکٹر حضار سے اور خاص طرح پر مجھ سے کومنٹ سیکشن میں میسیجز میں ویٹس ایپ پہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں خاص طرح پر گروپ پہ یا فیس بک پیج پہ کہ ڈاکٹس اپ ہمارا شگر 165 ہے فاسٹنگ 175 ہے رینڈم 295 ہے ہم کونسی دوائی استعمال کریں یا وہ کہتے ہیں ہمارا یہ لیول ہے میسیج میں 165 دو ماہ ہوئے ڈیاغنوز ہوئی ہے لیول اتنا ہے دوائی کونسی لیں یا ہمارے انکل کو شگر ہے ان کا لیول اتنا ہے میرا لیول اتنا ہے میں کیا وہی دوائی لے سکتا ہوں جو میرے انکل لے رہے ہیں میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان پروفیشنل ایٹیچوٹ ہے پیشنٹس کا بھائی اگر شگر کی دوائی اتنی آسانی سے تجویز کی جا سکتی ہوتی تو آج تک جو ہے جو ڈاکٹرز اتنی ڈگنیاں لے رہے ہیں سپیشلائزیشنز کر رہے ہیں اور اتنا ایکسپیئنس حاصل کر رہے ہیں اسپطالوں میں تو کیا یہ فضول ہے آپ میسج میں اپنے دوست کو یا دوست کے ابو کو یا ان کے دادا کو اگر شگر ہے اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے دادا یا آپ کے ابو جو ہیں کون سی دوائی لے رہے ہیں مجھے بھی ہو گئے تو میں بھی وہی لیتا ہوں یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے ہر ایک باڈی کا جو میٹیبلیزم ہے اس کی جو شگر حضم کرنے کی یا شگر کو کنٹرول کرنے کی صحیحیت ہے وہ دوسری جسم سے مختلف ہے آپ کو میں یہ اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو مجھ سے میسج کرتے ہیں ضرور اپنے شگر لیول مجھ سے شیئر کریں میری ایڈوائز پر عمل کریں لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرا وان سکسٹی فائیب آیا ہے تو میں کون سی دوائی لوں بھئی اس چیز کو لینے کے لیے آپ کو میرے پاس آنا ہوگا میں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرواؤں گا ہر جسم میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیماریاں اوریڈی چل رہی ہوتی ہیں مثلا کچھ لوگوں کا میدہ خراب ہوتا ہے ان کو میدے کا السر ہوتا ہے کسی کو گیس ہوتی ہے کسی کو تضابیت ہوتی ہے کسی کے جگر میں پرانی انفیکشن ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ان کا ایل ٹی لیول بڑا ہوتا ہے کسی کے گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر پشاب میں پوٹینز ہوتی ہیں ان کے پشاب میں انفیکشن ہوتی ہیں ان ساری چیزوں میں دوائیوں کی اقسام مختلف ہوتی ہیں کسی کو کچھ دوائی دی جا سکتی ہے کسی کو کچھ نہیں دی جا سکتی ہے مثلا کچھ ایسی شگر کی عدویات ہیں جو میدے کے مریضوں میں نہیں دی جا سکتی ہیں جو جگر کے مریض اگر ان کا کسی کا جگر خراب ہے تو وہ جگر کے مریضوں میں نہیں دی جاتی ہیں کچھ ایسی عدویات ہیں جو کہ جن کی جسم میں کڈنی کا کوئی پرابلم چل رہا ہے یا ان کی کیڈنیز ویک ہیں وہ عام لوگوں کے نسبت ان کے گردے کم کام کریں تو ان کو کچھ عدویات دی جا سکتی ہیں کچھ نہیں دی جا سکتی ہیں اسی طرح کئی لوگوں کے جسم میں بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو بلڈ پیشر ہائی ہونے پر کچھ عدویات دی جا سکتی ہیں کچھ نہیں دی جا سکتی ہیں اسی طرح کچھ جسم کے لیول جو ہیں وہ شگر لیول کئیوں کا چار سو اور پان سو قریب ہوتا ہے ان میں کچھ دگاہ دی جا سکتی ہے کچھ نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ عدویات بڑے کمزور ہوتی ہیں وہ کم لیول کو کنٹرول کر سکتی ہیں زیادہ ہائی لیول کو نہیں کنٹرول کر سکتی ہیں اسی طرح کچھ کے لیول جو ہیں وہ بہت نومل سے مطلب ڈسٹاب ہوتے ہیں مثلا کسی کا 200-200 ہے اس پہ ہم ویک قسم کی عدویات دے دیتے ہیں جو کہ زیادہ ہائی لیول کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے شگل کنٹرول کرنا چاچے مامے تائے کے دوائی لینے کی تجربے سے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اگر آپ اس طرح کے مشوئے لیں گے اس طرح کا انپروفیشنل ایٹیچوٹ رکھیں گے شگر کنٹرول کرنے کے بارے میں تو یہ اندر ہی اندر یہ بیماری آپ کو کھاتی لے گی جس کا آپ کو احساس نہیں ہوگا احساس اس وقت ہوگا جب خدا نہ خاصتہ کوئی بڑی قسم کی پچیدگی یا کامپلیکیشن کا آپ شکار ہوں گے اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ کو بتا چلے گا مجھے یہ ہو گیا اور اس وقت تک جو ہے ٹائم سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی مینج کرنا اس ٹائم پر کافی مشکل ہوتا ہے تو میری آپ کو نصیحت ہے کہ اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے آپ کا شگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو آپ اپنی ڈاکٹر سے مولیسن ملیں اس سے پورا علاج کروائیں اس سے وہ ٹیسٹ کروائیں اس کے بعد اپنی دواز جو ہے وہ جو تجویز کریں اس کو پراپر ڈوز کے مطابق لیں یہ نہیں کہ وہ دو ٹائم کہہ رہا ہے تو آپ ایک ٹائم لیں وہ تین ٹائم کہہ رہا ہے تو آپ دو ٹائم لیں اس طرح نہ کریں آپ پروفیشنلی اس کو ڈیل کریں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ اس کی جو کامپلیکیشنز ہے ڈیابیٹیز کی اس سے بچ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آئندہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ